موسیقی رواہ البخاری و مسلموں حضرت ابو حریر عزی اللہ تعالیٰ نوز سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے میری امت سے دل کے برے خیالات اور غصوصوں کو معاف کر دیا ہے ان پر کوئی معاخضہ نہ ہوں گا جب تک ان پر عمل نہ ہو جائے جب تک ان پر عمل نہ ہو اور اس کو نہ کہا جائے برادران اسلام اس امت کی بہت بڑی فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی عمر کو اگرچہ کم رکھا ہے لیکن ثواب اور عجر کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نیک عامال کو وزنی رکھا ہے اور کیوں نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء روح کائنات اس نبی پاک کی یہ امت ہے یہ حدیث پاک اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے دل میں بعض اوقات بڑے گندے خیالات اور غصابس آتے ہیں اور کبھی کبھی منکرانہ اور منحدانہ اعتراضات اور سوالات اس کے دل و دماغ کو پریشان کرتے ہیں لیکن اس حدیث پاک میں یہ اتمنان دلایا گیا ہے کہ ان کے اوپر کوئی مواخضہ نہیں ہوگا جب تک کہ ان خیالات اور وسوسوں پر عمل نہ کیا جائے اور ان کو نہ کہا جائے جب اگر اس خیالات وساویس اور خطرات یہ حصے بڑھ کر عمل ہو جائے قول ہو جائے تو اس کے اوپر مواخضہ ہوں گا اور محاسبہ بھی ہوگا لہذا جو خطرات اور وساویس آتے رہتے ہیں تو ہمیں اس حدیث پاک میں یہ اتمنان دلایا گیا ہے کہ ہمیں غبرانا نہیں چاہیے بلکہ اپنے آپ کو حکم پر عمل کرنے اور ان کو کہنے سے اپنے آپ کو بچانا جائے دعائی اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خطرات اور وساویس پر عمل کرنے اور ان کو کہنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی